الحمدللہ الحمدللہ اللذی ہدانا لیل اسلام اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا واشہد والن سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله اللہ سبحانه وتعالی الى کافت الناس بشيرا ونزيرا وداعی انهل اللہ بإذنه وصراجا منيرا صلوات اللہ تبارک وتعالی وعلا آلہ واصحابه وزریاته وآہل بیتہ وآہل طاعته وبرک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ يغشیكم النعاس امنتا منهم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشیطان وليربط على قلوبكم وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ یہ سورة الانفال کی گیارہ نمبر کی آیتِ کریمہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے پاک فرمان کا خلاصہ ہے وہ موقع بھی ذرا یاد کرو جب اللہ تعالی امن یعنی سکون دینے کے لیے اپنی طرف سے تم پر اونگ ڈال رہے تھے اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہے تھے تاکہ اس کے ذریعے تم کو پاک کر دے وے اور شیطان کی گندگی یعنی وسوسے کو تم سے دور کر دے وے اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے وے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدموں کو جمع دے وے از یوحی ربک الى الملائکة انی معكم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاناق واضربوا منهم كل بنان جب تمہارے رب فرشتوں کو حکم دے رہے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہی ہوں سو تم ایمان والوں کو جمعو ایمان والوں کی حمد بڑھاؤ میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں سو تم گردنوں پر مارو اور تم ان کو ہر ہر پوروے یعنی جوڑ پر چوٹ مارو ذالک بئنہم شاق اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب یہ سزائی سے لئے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی کی ہے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی ہے اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں ذالکم فزوقو وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اس دنیا میں سزا کا مزا تم چکھلو اور یقین جانو کافروں کے لئے آگ کا عذاب ہے بات چل رہی تھی گزوے بدر کی بدر کی لڑائی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے تو اس کے دوسرے سال یہ لڑائی ہوئی اور اس میں مکہ کے کافروں کی طرف سے ابو جہل سردار بن کر کے آیا اور ایک ہزار مکہ کے دشمنوں کا لشکر تھا اللہ تعالیٰ نے اس بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی کھلن کھلی مدد فرمائے بدرکہ جو میدان ہیں بہت بڑا لمبا چوڑا فیلا ہوا میدان ہیں ابو جہل اور مکہ کے ایک ہزار مشرقین جلدی پہنچ گئے اور انہوں نے پورے میدان کو دیکھا اور جو اچھی جگہ تھے بہترین مٹی والی سپاٹ لیول والی جگہ تھے اس جگہ کے اوپر ابو جہل اور اس کے دوستوں نے قبضہ کر لیا اور وہاں انہوں نے پڑاو ڈال دیا ہے جہاں ابو جہل اور اس کے ساتھی لوگ تھے وہاں پانی بھی بہت بہترین تھا تو انہوں نے میدان میں جلدی آ کر کے بہترین پانی اور ایک دم لیول والی مٹی والی سپاٹ جگہ کے اوپر قبضہ کر لیا تھوڑی دیر کے بعد حضرت نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم تین سو تیرہ صحابہ کو لے کر کے پہنچے تو دیکھا کہ جو بہترین جگہ ہے اس پر تو ابو جہل اور مشرقوں نے قبضہ کر لیا ہے تو ایک دوسری جگہ جہاں ریتی ریتی تھی جہاں چلنا بھی مشکل تھا اس لئے کہ ریتی میں اگر چلتے ہیں تو پیر زمین کے اندر دھس جاتے ہیں اور ریتی میں تیز تیز چلنا مشکل ہوتا ہے قدم بھی اس میں پھز جاتے ہیں اسی جگہ پر حضرت نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے قیام کر لیا قافلے میں ایک صحابی تھے حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ یہ زمین اور جگہ کی پسند کی لائن سے بڑے ماہر صحابی تھے انہوں نے پورا میدان دیکھا اور اس کے بعد آ کر نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کو ایک سوال کیا حضرت جس جگہ پر آپ رکے ہوئے ہیں ہم صحابہ رکے ہوئے ہیں یہ جگہ آپ نے اپنی مرضی سے پسند کی یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس جگہ پر ٹھہرنے کا اس لئے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو تو ہم ایک ایچ بھی جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے اور اگر آپ نے اپنی اختیار سے اپنی مرضی سے یہ جگہ پسند کی ہے تو میں آپ کو درخواست کروں گا کہ جگہ تھوڑی بدل دینی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کی رائے کا بڑا احترام کرتے تھے ایسے معاملات میں جب صحابہ کی طرف سے کوئی اچھی فائدے والی رائے آتی تھی تو حضور اس کو خوشی سے قبول فرما دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جگہ جام رکے ہوئے ہیں یہ اللہ کا حکم نہیں ہے ہم جگہ کو بدل سکتے تو پھر حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرص کیا کہ حضور یہ جگہ ہم تھوڑی بدل دے اور ذرا آگے جاوے جہاں مکہ کے مشرک سردار لوگ رکے ہوئے ہیں وہاں جا کر کہ ہم لوگ رک جاوے تہر جاوے وہاں بھار اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اپنے ساتھیوں میں جماعت میں اور سنستہ کے کاموں میں جو ساتھی جس لائن کا ماہر اور ایکسپرٹ ہو اس کی رائے اور مشورے سے فائدہ اٹھانا چاہئے ہر آدمی ہر لائن کا ماہر اور ایکسپرٹ ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ سلاحیتیں دیے الگ الگ خوبیاں دیے تو جس کی جو سلاحیت ہو جو خوبی ہو جس میں وہ ماہر ہو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہئے یہ ہمارا کمال ہے تو فوراً حضور نے پورے لشکر کو حکم دیا آگے بڑھو اور جہاں مکہ کے مشرکوں کا قافلہ رکا ہوا تھا لشکر رکا ہوا تھا بلکل اس کے قریب جا کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رکوا دیا وہ زمین بھی ذرا ایسی تھی لیکن یہاں ایک فائدہ یہ تھا کہ وہاں پانی کا ایک ہوس تھا اور پانی مل جاوے تو سب نعمتیں مل گئے جن علاقوں میں پانی کم ہوتا ہے وہاں انسانوں کی زندگی کیسی تکلیف پر گزر دی اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس علاقے میں رکھا ہے ماشاء اللہ پانی والی نعمت کی لائن سے ہم بہت سپ چین میں ہے بہت بڑا اللہ کا احسان ہے باز علاقوں کا حال یہ ہے کہ پینے کے لئے پانی پانچ پانچ دس دس بیس بیس کلومیٹر سے لانا پڑتا ہے پینے کے لئے برتن کپڑے دھونا نانا اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کھارا پانی استعمال کرو کڑوا پانی استعمال کرو ہفتے میں ایکات مرتبہ ناؤ کسی کسی بیچاری لوگ تکلیف اٹھاتے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے پانی والی نعمت سے ہم کو مال مال فرمائے اب اس نعمت کو برباد نہیں کرنا چاہیے تو ایک بڑی امتحان کی پرکشہ کی بات یہ ہوئی کہ مکہ کے مشرقوں کو جو زمین ملی بہت اچھی ملی اور وہاں پانی کی پانی تھا اور صحابہ کو جو زمین ملی پتھری لی ریتی لی کنکر والی اور پانی کا صرف ایک ہوس تھا اللہ تعالی کی طرف سے پہلی مدد آئی عجیب و غریب مدد آئی کہ برسات شروع ہوئی اور بارش برسنے لگی اور بارش بھی ایسی برسی کہ جدر مکہ کے مشرکین رکے ہوئے تھے وہاں اتنی زیادہ بارش برسی کہ پوری زمین کے اوپر کیچڑ کیچڑ ہو گیا مٹی والی زمین پر پانی برستہ ہے تو مٹی میں کیچڑ ہو جاتا ہے چلنا پھرنا ان کے لیے مشکل ہو ہونے لگا یہ پہلی اللہ کی درب سے کھل مکھل مدد آئی کہ بارش ہو گئی اور اس بارش کے ذریعے سے مکہ والے مشرکین جہاں رکے ہوئے تھے وہ زمین جو اچھی تھی وہ کیچڑ والی ہو گئے اور صحابہ جو ریتی والی زمین پر تھے تو ریتی کے اوپر پانی گرتا ہے تو ریتی جم جاتے ہے اور چلنا پھرنا آسان ہو جاتا ہے دوڑ بھاگ آسان ہو جاتے ہے تو صحابہ جہاں رکے ہوئے تھے وہاں ریتی پر جو بارش گری تو اس کی وجہ سے ریتی ایک دم جم گئے اور صحابہ کے لئے چلنا دوڑ کیچڑ ہو جاوے اور ادھر جہاں صحابہ وہاں ہلکی ہلکی معمولی بارش ہوئی کے ریتی جم جاوے کتنی بڑی اللہ کی مدد آئے اور جو بارش ہوئی تو صحابہ نے اپنے برطنوں میں پانی بھر لیا چھوٹے چھوٹے کھڑڈے بنائے اس میں پانی جمع کر لیا کہ ضرورت کے وقت پر یہ پانی کام آئے گا اور اس پانی کی برکت سے وضو گسل پاکی صفائی سب چیزیں اللہ نے آسان فرما دی صحابہ کے لئے اس لئے کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں نماز پڑھنی ہے گسل کرنا ہے وضو کرنا ہے پینا ہے استنجہ کتنے سارے کام تو یہ پانی اور بارش رحمت بن گیا اور دوسرا ایک بڑا فائدہ یہ ہو گیا کہ شیطان صحابہ کے دل میں ایک گندہ وسوسہ ڈال لہا تھا خیال ڈال لہا تھا شیطان صحابہ کو یہ کہہ رہا تھا کہ تم اپنے آپ کو مسلمان حق پہ سمجھتے اور یہ مکہ کے کافر لوگ باطل ہیں اگر تم حق پر ہوتے تو تم کو اللہ اچھی زمین دیتے اور ان لوگوں کو ریتی لی پتھر لی زمین دیتے لیکن تم حق پہ نہیں ہو اسی لئے ان کو اچھی زمین ملی اور تم کو ریتی لی اور پتھر لی زمین ملی یہ شیطان نے دل میں وسوس ڈالا گندہ خیال ڈالا اور آج دنیا میں شیطان اسی طرح کہ گندے خیال ایمان والوں کے دل میں ڈالتا ہے تم اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہو حالانکہ دیکھو تم پر کیسے کیسے حالات ہے اور جن کو تم باطل سمجھتے ہو کیسے مزے میں زندگی گزار ہو حالانکہ یاد رکھو اللہ آفیت سے ہمیشہ رکھے لیکن حالات آنا یہ حق پر ہونے کی نشانی ہے حق والوں پر حالات آتے باطل والوں پر کبھی حالات نہیں آتے اس لئے کہ ان کے لئے تو اللہ نے دنیا کو جنت بنا یہ چھوٹی سی جنت میں ان کو مزے اڑا لینے سانٹ ست تیر سات حق والوں کی جنت وہاں ہے آخرت میں اس لئے دنیا میں ان پر حالات آنے آنے ہیں تو شیطان جو گندے وسوسے ڈال رہا تھا یہ بارش کے پانی سے حضو کیا گسل کیا اور کھل کھلا پانی آیا تو زمین کی پوزیشن بدل گئی تو اس سے بھی شیطان کا وسوسہ ختم ہو گیا کہ دیکھو ہماری زمین خراب تھی بارش کی برکت سے اچھی ہو گئی ان کی زمین اچھی تھی بارش کی برکت سے وہ کیچڑ والی ہو گئی کھل اللہ کی مجد بدر کے میدان کہ حضرت سعید ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ یہ مدینہ کے بڑے لیڈروں میں سے تھے انسار کے سردار انہوں نے بہت پیار اور محبت سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کہی حضور ذرا میدان سے دور ہم آپ کے لیے ایک چھپر جیسا بنا دیتے ہیں اس لئے کہ صحابہ جہاں تھے وہ زمین بھی نیچی تھی از انتم بالعدو تی دنیا تھوڑی نیچی زمین بر تھے مکہ والے جہاں تھے وہ تھوڑی اونچائی والی زمین تھی تو حضرت سعید کہنے لگے کہ حضور ہم ذرا دور آپ کے لئے چھپر بنا دیتے ہیں اور اگر اللہ ہم کو فتح دے جیت عطا فرما کامیابی عطا کرے تو ماشاء اللہ لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہم لوگ ہار گئے تو آپ وہیں سے چھپر میں سے تیز گوڑے پر بیٹھ کر سیدھے مدینہ چلے جائے ہم سب تین سو تیرہ شہید ہو جائیں گے لیکن آپ سلامت رہے آپ بن جائیں آپ صحیح سلامت مدینہ پہنچ جائیں اور مدینہ میں جو ہمارے دوسرے بھائی ہے صحابہ وہ انشاءاللہ آپ کے پک کے وفادار بن کر کے رہیں گے ہم سے زیادہ ہمارے جیسے وہ بھی وفادار بنیں گے فکر ہے تو اپنی جان کی نہیں حضور کی زندگی کی کیسی محبت تھی صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ سے حضور ہم سب کی جان چلی جائے کوئی بات نہیں آپ کے لئے دور چھپر بنا دو وہاں سواری بان دو کہ ہم لوگ ہر جاوے تو آپ سواری پہ بیٹھ کے سیدھے مدینہ پہنچ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید ابن ماز رضی اللہ تعالی انہوں کی اس بات سے بہت خوش ہوئے اور حضور نے بہت دعائیں دی حضرت سعید ابن ماز کو بہت دعائیں دی دعا جو دل سے نکلتے ہے وہ اصل دعا ہے دعا کروانا بھی اچھی چیز ہیں لیکن اصل تو جو ہے کہ کوئی دعا دل سے دیوے خود سے وہ اصل دعا حضرت سعید نے کتنی بڑی بات کہی کہ حضور نے ان کو خوب دعائیں دی حضرت سعید ابن ماز کو اور واقعیتا حضور کے لئے چھپر بنایا گیا جو اور وہاں اس وقت مسجد ہے بدر کے میدان میں اس کا نام یہ مسجد العریش کے اسی جگہ اللہ کے نبی کے لئے چھپر بنایا گیا تھا وہاں اس وقت مسجد ہے اور اس چھپر میں صرف دو انسان حضرت نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اور حضرت سعید ابن ماز جن کی رائی پر یہ چھپر بنا وہ تلوار لے کے باہر کھڑے ہو گئے حضور میں چوکی کروں گا آپ کی پرابر چوکی داری کیونے ادھر صحابہ نماز میں مشغول ہو گئے آنے کے بعد تاجد پڑھ رہے ہیں اور نبی کریم صل اللہ علیہ نے تو پوری رات تحجد پڑھی اور دعا کی پوری رات اب صحابہ کے دل میں پھر ایک خیال آیا دیکھو نہیں یہ مکہ والے سب مٹھی نین سو رہے ہیں اور ہم لوگوں کو تحجد میں تکلیف میں یہ شیطانی وسوس تھا دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پر تمام کے تمام صحابہ کو نین آگئے سب کو نین آگئے زبردستی اللہ نے سلا دیا سونا نہیں چاہتے تھے پھر بھی نین آگئے صحابہ کو قدرتی اس آیت میں اللہ بیان فرمارے حالانکہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے دشمن تین گنا زیادہ ہے پوری تیاری والے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی صحابہ کو سب کو میٹھی نین آگئے اور سب لوگ سو گئے اس نین کا فائدہ یہ ہوا کہ سب صحابہ ایک دم فریش ہو گئے تازہ ہو گئے سوسے تھے گم تھے الجند سب ختم ہو گئے اس نین کا فائدہ یہ ہوا اور ایک بہت بڑے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں لڑائی کے میدان میں نیند آنا یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوا کرتی ہے اور نماز میں نیند کا آنا یہ شیطان کی طرف سے ہوا کرتی ہے تو سب صحابہ کو نیند آگئی اب جو اٹھے تو صبح میں نماز کے لئے سب ایک دم تازہ تھکندر اور دیکھئے یہ دو چیزیں بہت فائدے کی ایک غسل اور دوسرا جو ہے نیند انسان کی گم اُلجن ٹینشن بہت سی چیزیں اس سے دور ہو جاتی ہے صفائی ہو جاتی اس کی برکت سے اُلجن ہو گم ہو تسبیحات پڑھو تسبیح پڑھتے پڑھتے سو جاؤ بہت سے گم ہلکے ہو جائیں گے آدمی فریش ہو جائے گا اور گسل کر لو گسل سے جس طرح بدن کے اوپر سے گندگی دور ہوتی آدمی پاک ہوتا ہے اسی طرح دماغ بھی فریش اور تازہ ہو جاتا ہے عجیب تاثیر ہے گسل کے اندر اور اگر ساتھ میں اتنا بھی کر لو آیت گرسی پڑھ اور گسل کر پانی پر دم کر گے پانی میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے اسی لئے جو جنات کے اثرات ہو جادو کے اثرات ہو نظر لگ جاوے اس کے اثرات ہو تو اب خود کرو اور پانی پر دم کر کے نالو انشاءاللہ بہت راحت رہے گی روز نانے کے عادت بنا لو اس طرح پڑھ کر کے اور بھی کچھ آیت ہیں قرآن کی پڑھنے کی اس کا پرچہ بھی ہم نے چھپوا رکھا ہے پڑھو اس کو اور دم کر کے نالو خود نالو اللہ اس گسل کی برکت سے ظاہری سفائی دوسری طرح کی سفائی چین سکون عطا فرمائیں گے بڑی تاثیر ہے اس کے اندر تو صحابہ کو نہیں نہ گئے اور روایتوں میں آتا ہے کہ تمام صحابہ سو گئے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تحجد اور دعا میں مجھول رہے حضور دعا کر رہے ہیں صحابہ آمین کہہ رہے ہیں اور ایک روایت میں کہ تھوڑی دیر کے لئے حضور کو بھی چند جھونکے آگئے جیسے حضور کو جھونکے آئے حضور بیدار ہوئے آنکھ کھلی اکدم خوش تھے ہس رہے تھے نین میں سے اٹھ کر کے اور وہاں جو صحابہ موجود تھے ان کو کہا دیکھو یہ ٹیلا ہے پہاڑ کا یہاں جبریل امین کھڑے ہوئے ہیں جبریل آگئے تمہاری مدد کے لئے اور حضور قرآن کے ایک آیت پڑھے دے سیوہزم الجمع ویوولون دبر سیوہزم الجمع ویوولون دبر اللہ اس بڑے لشکر کو ہرا دیں گے اور یہ میدان سے پیٹ پھیرا کے بھاگیں گے حضور یہ آیت پڑھتے پڑھتے ہوئے بیدار ہوئے اور پھر ایک صحابی کا ہاتھ پکڑا حضور میدان میں گئے اور لکڑی ہاتھ مبارک میں تھی اس سے نشان کیا یہاں ابو جہل کی لاش پڑے گی دیکھ لینا یہاں فلاں مکہ کے کافر کی لاش پڑے گی دیکھ لینا نشان کی نام کے ساتھ حضور نے اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ صبح صبح حضور نے جہاں نشان کیا تھا شام کو جب جنگ ختم ہوئی میدان میں جا کے دیکھا تو جہاں حضور نے نشان کی تھی اس سے ایک ایچ آگے پیچھے کافر کی لاش نہیں ہوگی اسی جگہ پر جہاں نشان کی تھی ابو جہل کی لاش ہوگی جس کا نام لیا مکہ کے سرداروں میں اس جگہ پر اس کی لاش پڑی ہوگی تو آگے جبرئی تمہاری مدد کے لئے آگے اور ہستے ہستے حضور بیدار ہوگے سیوزم الجمع ویو اللون د بر یہ مکہ کا جتھا ان کا لشکر ابھی ہر جائے گا پھر پھر ہاں میدان چھوڑ کر بھاگیں گے اب فرشتے بھی آئے تین ہزار اور جبل الملائکہ پر آ کر رکھ گئے فرشتے فرشتوں نے ایک کام یہ کیا کہ ایمان والوں کی ہمت بڑھائیں دوسرا کام یہ کیا تعداد اور سنخیہ بڑھائیں اور تیسرا کام یہ کیا کہ صحابہ کے دلوں کے اوپر تصرف کیا اور ان کو آگے بڑھنے کے حوصلے دیے ہمتیں دی شیطانی وسوسوں سے بچا بچا کے رکھا صحابہ کے ساتھ فرشتوں نے مل جل کر کے باقاعدہ لڑائی میں حصہ لیا ایک بدر کی لڑائی ایسی لڑائی ہے کہ جس نے صحابہ کے ساتھ فرشتوں نے خود جنگ لڑی خود فرشتے لڑے صحابہ کہتے ہیں ہم ایک مکہ کے کافر کے پیچھے دوڑے تو میں اس کے پانس پہنچوں اتنے میں تو اس کی گرگن الگ ہو گئی اس کے بدن سے پتہ چلا کسی فرشتے نے اس کے اوپر وار کیا اور صحابی یہ کہتے ہیں ہم نے جس کافر کو قتل کیا اور فرشتے نے جس کو قتل کیا ہم کھلن کھلی نشانی سے پیچان سکتے تھے صحابہ کا وار الگ انداز کا فرشتوں کا الگ خود جو مکہ والوں سے لڑائے باقاعدہ حصہ لے کر گئے اور باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے اور مکہ والوں کے دلوں میں ایک راپ بیٹھ گیا حالانکہ تین سو تیرہ تھے صحابہ تو وہ تو ایک ہزار تھے اللہ نے راپ ڈال دیا ان کے دلوں میں اور باقاعدہ کیسے جنگ کرنی وہ بھی اللہ نے سکھائے اخیر میں نتیجہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی اللہ کے مخالف ہو گئے اللہ کے نبی کے مخالف ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ان کی سزا دی اللہ نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بدر کے میدان کے اندر سزا دی اور بدر سے لے کر مکہ تک پورے راستے میں ماتم کی مجلی سے لگ گئے کہ ہر قبیلے کے ستیر بڑے بڑے سردار مارے جاوے یعنی کیا اور ان کی اقل میں نہیں آتا کہ ہمارا تو ایک ہزار کا لشکر اور صحابہ صرف تین سو تیرہ یہ کیسے ہو گیا عقل میں نہیں آتا تھا حیران رہ گئے اور پورے مکہ میں ماتم کی کالی چادر چھا گئے ایسا سن ناٹے کا ماحول ہو گیا جہاں دیکھو وہاں رونا جہاں دیکھو ماتم کی مجلس بڑے بڑے ان کے لوگ مارے گئے اللہ نے صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل لم کھلی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی اور قیامت تک کے لئے اعلان کر دیا کہ ہم ہتھیار کے محتاج نہیں ہیں تعداد سنکھیا اور لشکر کے محتاج نہیں ہم تو اللہ کی مدد کے محتاج ہے خدا کی مدد سے جو ہوگا وہ ہوگا اور خدا کی مدد آئی رات بھر مسلح پر رونے کی برکت سے دعاوں کی برکت سے اللہ کو رو رو کے منوا یا مدد کے فیصلے دروائے یہی اصل طاقت ہماری ہے اسی کو ایک شاعر نے لفظوں میں کہا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو فضائے بدر پیدا کر بدر والا ماحول پیدا کر لو آج بھی اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا سجدے میں اللہ سے مانگنا فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار آج بھی اللہ کے فرشتے آج بھی تمہاری مدد کے لئے آ سکتے بس یہ ہیں کہ ہماری دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ وہ تاثیر پیدا کر اور راتوں کو اللہ ہمیں رونے والا اور مانگنے والا اللہ بنا دے تو اللہ کی مدد کو متوجہ کرنا بہت آسان ہے اور یاد رکھ لو کہ اللہ کی مدد سے ہمارا کام بنے گا اس کے علاوہ کوئی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے اور نہ کسی طاقت کے چکر میں ہمیں پڑھنا ہے درمدہ آسپیٹل میں جو دواء ملتی ہے صرف پانچ روپیے میں بہت اچھی بات ہے ان لوگوں کی جو سکیم ہوتی ہے کہ بھئی وہ کس کو دیتے ہیں دواء پانچ روپیے میں تو جو ان کے رول ریگولیشن ہوتے ہیں قانون اس میں جو لوگ آتے ہو پانچ روپیے کی دواء لے سکتے ہیں کوئی ہر جو چاہے مسلم کی آسپیٹل ہو گہر مسلم کی آسپیٹل ہو اس طرح کی درمدہ آسپیٹل سے دواء لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس مسجد کے موزن سب کے نانہ کا انتقال ہو گیا اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے چلے قرآن کی آیت پڑھ کے دم کیا ہوا پانی اچھی بات تو یہ ہے کہ اس کو آپ کسی برطن میں جمع کر کے کسی درخت کی جڑ میں چھوڑ دو یا پوئے میں چھوڑ دو یا ندی میں چھوڑ دو یہ افضل اور اچھا طریقہ ہے واقعی چلا جائے گا نالی میں تو کوئی عرض اور گناہ کی بات نہیں